ہائی بہت وقت کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یا کہوں یہ آوڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ بہت دنوں کے بعد ایسا کچھ آیا میرے جہن میں جو مجھے لگا کہ یہ باتیں زیر کرنی چاہیے یہ ہماری آپ کی لائف کا اگر یہ ابھی امپورٹنٹ پارٹ نہیں ہے تو دیفینیٹلی یہ آگے ہو سکتا ہے اور وہ ہے پرسنل فیننس جب میں کولیج میں تھا میرے کچھ خرجیاں ہوتے تھے میرے پیرنٹس مجھے خرج دیتے تھے 500 روپیز پر ویک یعنی دو ہجار روپیا مہینے کا لگوات اب مجھے کم پڑتا تھا پر وہ جمانہ تھا اب بہت آگیا آگیا ہوں اور جب میں اب جہاں پر میرے پیرنٹس کھڑے تھے اب کہیں نہ کہیں اس جگہ پر میں کھڑا ہوں اور خود کو تو اپنے پیرنٹس کے جگہ کھڑے ہو کر دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ چھوٹی سی انکم میں سے مجھے وہ خرچیں خرچیں دیتے تھے بہت ڈکٹ سے دیتے ہوں گے مجھے مجھے یہ چیز اب سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ آج کل جب میں خود خرچ اپنے خرچیں چلا رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیسے بہت مشکل سے وہ پیسے کو منز کر کے گھٹ کا گھٹ چلا کر کے انکال کر کے میرے کولیج کا فیس بھر کے اس کے بعد مجھے پوکٹ مل دے دیتے آج جب میں راستے سے کہیں جا رہا تھا تو یہ بات مجھے چوب رہی تھی اور یہ سوچ سوچ کے مجھے اپنے پیرنٹس پہ بہت ہی پروڈ فیل ہو رہا تھا پھر اندھر ہی اندھر مجھے یہ چیز ستائے جا رہی تھی کیسے وہ میچ کرتے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا پھر اب چیزے میں یہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اب چیزے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تھی کچھ سیکریفائس کیے ہیں وہ اور میں کیا کر رہا ہوں میں اپنے چیمداریوں سے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا ہوں کبھی نہیں پیچھے بھاگنا چاہتا ہوں یہ ان کو میری طرف سے سردھانجلی ہے میری طرف سے ایک ایک پراؤڈ والی مومنٹ ہے کی ان کی پرورس اچھا کر رہی ہے اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بس چاہتا کچھ کہنا نہیں چاہتا اگر آپ نے مجھے یہاں تک سنھی لیا تو ان سب معاملوں میں ہو سکے تو اپنی پیرنٹ کی پاس سن لیا کرو جنرلی ہم ریسپیکٹ دینا بھول جاتے ہیں اتنے زیادہ یوسٹو ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے لئے فوریور رہیں گے ان کا کام ہی یہ چیز ہماری دیکھوال کرنا ہو ان کی اپنی خواہیسوں کو مارنا ہو پر وہ اپنی مرجس نہیں کرتے انہوں نہیں کرنا پڑتے خوزی ہوتی ہے منجوری ہوتی ہے پر ان سب میں ان کی سیکریفائزز ہم کبھی سمجھ نہیں پڑیں انٹیل کی جب ہم خود ان کے جگہ پر ان کے جوتے ہی نہ پھانے ان کے جوتے پہنے سے میرا مطلب ہے کہ وہ جو ریسپونسپلیٹی نہیں پھاتے تھے وہ سارے ریسپونسپلیٹی ہم خود اٹھانے نہ لکھ جائے نبھانے نہ لکھ جائے اب تک ہمیں یہ چیارے چیزیں سمجھ میں نہیں آنے والے ہیں تو میرے جو سننے والے ہیں موسلی اٹھارہ سے پینتیس سال کے عمر کے لوگ ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں میرے ان باتوں سے زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے موسلی تو بہت دنوں کے بعد ایسا کچھ مومنٹ ہے لمحہ آیا جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں سیحر کرنی چاہیے مجھے تو میں بس سیحر کر رہا ہوں بس آج کے لئے دنائیں موسیقی